کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھیں جو ہمیں کمر میں بچا سکے اصل کامیابی وہ کامیابی ہے یہ تو ختم ہو جائے گی یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کھلی آنکھوں سے خواب دکھا رہے ہیں یہ سب خواب ہے حقیقت سچ آنکھیں بند ہونے کے بعد زندگی شروع ہوگی ہے یہ جو باتیں میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے بات میں سب سے تعلیم میرے اپنے لیے ہیں اللہ مجھے باتوں کے حمل کرنے کی توفیق آتا ہے ساتھ ساتھ میں بہت بچے جوان بچے نظر آرہے ہیں بڑی خوشی بھی مجھے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ مزید میں آئے بچوں سے میں ایک بات ناظنی کروں گا باقی جوان کی نظر آرہے ہیں مجھے کہ کبھی شخصیت کی وجہ سے مزید میں نہ آئے کرو کہ شاید آپ دیدی آئے والا چلو مزید میں چلتے ہیں شاید آپ دیدی آپ کو یہ باتوں کے لیے آپ کو کچھ نہیں دے سکتا اللہ کے لیے اور جس میں شاید آپ دیدی کو سب کچھ دی ہے اصل خالق اس سے جوڑنے والی بات ہے اصل یقین اس نے کہنا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور جس نے ہمارے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے اور ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے اپنے والدین کی عزت والا اکرام میرے قوت تھے میرے ساتھ تو مجھے حقیقت میں اس طریقے سے قدر نہیں تھی جتنی ان کے جانے کے بعد قدر ہوئی تو جن کے والدین زندہ ہے آپ ان سے جتنا ہوں ان کے معایے لیں ان کی شکت کریں جب یہ نہیں ہوں گے سب آپ کو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کیا چیز ہوتے ہیں آج میرے نہیں ہے تو مجھے پتہ ہے کہ میرے اُس پر کیا حالات آتے ہیں یہ تو اگر میرے اُس پر ایسے بزرگ نہ ہو یہ دنیا کو بڑی ظالم ہے یہ تو نہیں کسی کو چھوڑ بھی لیکن ماں باپ کی دعاوں کا سایہ بچوں پر بہت ضروری ہے تو بچوں کو بھی چاہیے کہ کل کو انہوں نے لے کر ماں باپ بننا ہے تو اپنے والدین کی خدمت کریں وہ جیسا اپنے باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ کریں گے بیسے ان کے ساتھ ان کے بچے کریں گے تو میرے جانب میں دن چلی شوڑی